اسے کھٹی ہے گلکو نیو گیاں گلکوز جیسی گلکوز گلکوز اجید گلکوز ڈا نیو اگر ڈا نیو کن ڈا نیو کتا ہے ڈا نیو کنوں سے ڈا نیو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے پروپنویک اسیڈ وہ ہو سکتا ہے گلیس رول وہ ہو سکتا ہے آپ کا امائنو اسیڈ تو میجر جو گلوکو نیو جینسز کا سورس ہے وہ امائنو اسیڈ تو دس انسلز آگلوکوز فرام نان کاربو ہائیڈریٹ سورس اسیڈ نونڈ ایز وارٹ گلوکو نیو جینسز ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں گلوکو نیو جینسز گلوکو نیو جینسز کیوں ضروری ہے کیونکہ وہ ایریا ہمارے باڈی کے جہاں پہ میٹرو کارڈیا نہیں ہوتا وہاں پہ میجر جو نیرجی کا سورس ہے وہ گلوکوز ہے وہ کون سی ایریا ہے جہاں پہ کانٹینیل سپلائی چاہیے گلوکوز کی وہ برین ہے وہ ریڈ بلاڈ سیل ہے کیڈنی میڈیولا ہے لینسز ہے کارنیا فائی ہے کیسٹس ہیں اور ایکسرسائزنگ مسلز ہیں سر یہ کارنڈلی اس کو پریزنٹیشن ویو پہ کر دیں سلائیڈز بڑی ہو جائیں گی اصل میں وہ پھر کرسر آنا باندھو ہو جاتا ہے اس لیے نہیں میں وہ کر رہا ٹھیک ہے اوکی ہوگی سر کوئی مستقل ہاں تو یہ جو ایریاز ہیں جن کو میں نے کیا ہے ہائی لائٹس ان کے لیے گلوکوز بہت ضروری ہے ٹھیک ہے یہ جو میں نے کیا ہے آپ کو ریڈ ان کے لیے یہ جو گلوکوز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس میں برین ہے ریڈ بلاڈ سرکھ ہیں کیوں کیونکہ وہاں پہ مائٹوگنڈیا شارٹ ہوتے ہیں تو یہ ڈیفیشن ڈیفیشن اور گلیس رول سائٹ کیا ہے گلوکوز جینسز کا لیور ہے اور رینل کاٹیکس لیور ہے اور رینل کاٹیکس کیا ہے اچھا لیور جو ہے وہ انیشیل پیریڈ میں جو ہے وہ گلوکوز جینسز آرگن ہے لیکن جب سٹارویشن لمبے عرصے کی ہو جا سے مثلا افتا کراز کر لیتی ہے تو پھر رینل کاٹیکس جو کہ کیڈنی کا پورشن ہے وہ میجر پارٹ ہو جاتا ہے اس کا گلوکو نیو جینی پارٹ لیور پارٹ پارٹ مائٹوکنڈیل اور پارٹ سیٹوکلاس یعنی کہ جو پائر ویڈ سے فاسفوینول پائر ویڈ کا سارا مائٹوکنڈیل جو سارے ریکشن ہیں وہ سائٹوکلاس میک ہے صرف آخری ریکشن جو کہ پائر ویڈ سے فاسفوینول پائر ویڈ کا بننا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مائٹوکنڈیل سارے جو ریکشن ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں سائٹوکلاس میک ہے بوٹ ون کے جی آپ گلوکوز سنس سائل ہاں جی سر یہ نیمر وقت کیا آپ نے چا بات بتا ہی وہ پیٹ کر دی تی میں کہ رہا کہ گلوکوز ہوتی ہے لیور کے اندر میلی ٹھیک ہے لیکن اگر سٹار ویشن پیریاد افتا گراس کار جے تو میجر آرگن جو گلوکوز کرتا ہے وہ رینل کارٹیکس ٹھیک ہے وہ کون سا ہے رینل کارٹیکس وہ جو ہے میجر پات ہے گلوکو نیو جینس کا امپورنس آف گلوکو نیو جینس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ایریا جہاں پہ مائٹو گانج نہیں ہوتا وہ گلوکوز ہونا بہت ضروری ہے مثلا آپ کے جو برین سیلز ہیں وہ ضروری آپ کے جو برین سیل ہیں وہ ضروری کیا کرتے ہیں 120 گرام گلوکو جو کرتے ہیں اوٹ آف 160 گرام جو پوری بارڈی کو چاہیے یعنی کہ 40 گرام دوسرے بارڈی بارڈ یوز کرتے ہیں اور 120 گرام جو ہے وہ یوز کرتا ہے برین تو آپ پتہ آنا چاہیے کہ why that is important important ٹھیک ہے تو جو گلائی کو جن ہے وہ تو ڈپلیٹ ہو جاتی ہے 12 to 18 آر آف سٹار ویشنگ جب 12 سے 13 گھنٹے کی سٹار ویشنگ ہو تا ہے تو گلائی کو جن ڈپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد 12 سے 18 گھنٹے کے پاس جو چیز میٹا بلائی یا وہ جو گلائی سنٹ سائز ہوتی ہے آپ کی باڈی کے اندر پروٹین سے یا لیکٹر کے سٹ سے یا مائن سٹ سے وہ ہوتی ہے اچھا اگر آپ گلائی کو ریورس کر دیں ٹھیک ہے اس کے تین ریکشن کو ریورس اس پہلا ریکشن ہے تیسرا ریکشن ہے فاس فرٹو کینیز وان پی فک پک ریکشن پی پی روی 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 ری ریکشن ہے گلائی کولس کے اندر جو ریورس بلائی بلائی ریکشن ریورس بلائی بلائی آگے جاتے رہیں گے پی پی جاتے یعنی گلائی سی بنتا ہے گلائک آلسل کے اندر پائیڑ ویٹ ٹھیک ہے گلوکوزے کیا بنتا ہے پائیڑ ویٹ بنتا ہے اور پائیڑ ویٹ جو ہے وہ گلوکوز میں چینج ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ انزام ہے جو کہ گلوکوز نیو جنسل کرتے ہیں ایک پائیڑ ویٹ کاربوکسلیت ہے پائیڑ ویٹ کاربوکسلیت کیا کرتا ہے کاربوکس لے گروپ ایڈ کرتا ہے اور اگزالو ایسیٹیٹ بناتا ہے اور فاسفوینول پائیڈویٹ کاربوکسی کائنیز ہے یہ اگزالو ایسیٹیٹ کو کنورٹ کرتا ہے فاسفوینول پائیڈویٹ کے اندر ٹھیک ہے اس کے علاوہ فرکٹوز 16-bis فاسفاتیز کیا کرے گا فرکٹوز 16-bis فاسفیڈ کے اوپر سے فرسٹ کاربن سے اوپر جو فاسفیڈ گروپ لگا ہوتا ہے اس کو ریموو کرتا ہے اور فرکٹوز 6-bis بنتا ہے پھر گلکوز 6-bis کیا کرتا ہے گلکوز کے 6-bis جو فاسفیڈ گروپ لگا ہوتا ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے اس کے جب ہم ریاکشن پڑھیں گے تو وہ آپ کو اچھی سمجھ آجے گی اس کی ٹھیک ہے اچھا یہ واس صاحب کی کٹ رہی ہے یہاں ایک دو کا مسئلہ ہے سر ہم نے تو آ رہی ہے سر صحیح آ رہی ہے اچھا جن کو اچھی آ رہی ہے ان کے نیٹ کا ایشو ہوگا ان کے نیٹ ویک ہوگا اچھا کوئی پرابلم نہیں یہ جو ہے میں لیکچر جو ہے وہ وائٹ بورڈ پہ ریکارڈ کر کے نا تو وہ بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا اگر کسی کو ریکارڈنگ کا مسئلہ آ رہا ہے یعنی کہ جن کو نیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے تو میں یہ ان کو یوٹیوب پہ سینڈ کر دوں گا جن کا ریکارڈ کر دیں گے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جن کا ریکارڈنگ کا یا آواز کا یا انٹرنیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ان کو یہ وائٹ بورڈ میں بھی پینڈ کر دیں گے یہ ابھی آپ کو پڑھا رہے ہیں جو ضروری پوائنٹس ہیں وہ کروا رہے ہیں اور یہ امپورٹنٹ ہے اچھا میں آسٹل ہوں آج ریکارڈ کر دیں گے لیکچر آپ کا نہیں میں وہ ہفتے کے لیے گجرات آیا ہوں تو میں منڈے کو واپس آوں ٹھیک ہوگے سر اچھا یہ تین ریکشن ہیں گلائی کولسز کے جو کہ ایری ورسیبل ہیں وہ کون کون سے ہیں گلکوز سے گلکوز سکس فاسفیٹ کا بننا ٹھیک ہے یہ کیا ہے ایری ورسیبل ریکشن دوسرا کیا ہے فرکٹوز سکس فاسفیٹ سے فرکٹوز وان سکس بس فاسفیٹ کا بننا یہ بھی کیا ہے ایری ورسیبل ریکشن اور آخری ریکشن فاسفوینول پائر ویڈ کا پائر ویڈ میں کنورٹ ہونا ٹھیک ہے اگر آپ ان تین ریکشن کو ریورس کار دیں گے تو جو پائر ویڈ بنا ہویا پائر ویڈ دوبارہ سے کس میں چینج ہو جائے گا گلکوز گلکوز کے اندر چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے مشکل سٹیپ ہے پائر ویڈ کا فاسفوینول پائر ویڈ میں کنورٹ ہو جانا ٹھیک ہے فاسفوینول پائر ویڈ تو پائر ویڈ میں کنورٹ ہوتا ہے نا پائر ویڈ کائنیز کی مجھوڑکی ٹھیک ہے اچھا اس میں جو پلاس ماینس کا سائن ہے یہ پلاس کا سائن شو کرے گا ایکٹیویشن کو اور نیگیٹیو کا سائن شو کرے گا انیکٹیویشن کو چیزیں پراسس کو ایکٹیوییٹ کر رہی ہیں وہ پلاس سائن کو انڈیگیٹ کر رہی ہیں اور چیزیں نیگیٹیو سائن کو شو کر رہی ہیں اس کو سٹاپ کر رہی ہیں اب سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پائر ویڈ کس طرح فاسوینول پائر ویڈ میں چینج ہوتا ہے کی کائی دو ریکشن تو جو نتائم وہ کرتے ہیں ریورسی پر لیکن اس میں کمبینیشن آف ریکشن ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے پائر ویڈ کیونکہ اگزالو ایسیٹیٹ میں سائٹو پلازم کے اندر چینج نہیں ہو سکتا پائر ویڈ کیا کرتا ہے پہلے مائٹرو کانڈیا کے اندر آتا ہے مائٹرو کانڈیا کے اندر آتا ہے تو مائٹرو کانڈیا کے اندر سٹارونگ کنڈیشن میں ایک اور چیز بڑی تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے وہ کون سی فیٹی ایسیٹ سے ایسیٹ کوئی بہت زیادہ بان رہے ہوتی ہیں اور بہت سے ایسیٹ کوئی کے مالکیول بان رہے ہوتی ہیں یہ ایسیٹ کوئی جب بان رہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں بارڈی نے فیٹ بہت زیادہ کھایا ہو تو سٹارونگ کنڈیشن میں فیٹ کی میڈابلیزم بہت جاتی ہے اور ایسیٹ کوئی بنتے ہیں اور ایسیٹ کوئی ایکٹیویٹر ہے پائیرویٹ کاربوکسی لیز کا جو 3 کاربن کمپونڈ کو 4 کاربن کمپونڈ کے اندر انورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ایسیٹ کوئی is an obligator ایکٹیویٹر آف پائیرویٹ کاربوکسی لیز یعنی کہ اگر یہ ہوگا تو یہ ریاکشن ہوگا اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پائیرویٹ 3 کاربن کمپونڈ ہے یہ ایکزالو ایسیٹ 4 کاربن کمپونڈ کے اندر کنورٹ ہوتا ہے تو پائیرویٹ کاربوکسی لیز کو فنکشن کرنے کے لیے ای بی سی کی گرویٹ ہوتی ہے ای سے ای چاہییے ہوتی ہے چھیک ہے بی سے بائیوٹین ایزر کو فیکٹر چاہییے سی کاربن ڈی ای 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 ہوتی ہے اندھا کاربوکسی کروکسی جو جو پائیرویٹ ہے وہ ہوتی ہے ای ای کاربن کمپون پور کاربن کمپون میں کنورٹ ہو جاتا ہے اچھا ای 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 چاہییے ہوتی ہے میں کنورٹ ہوتا ہے لیکن ای ای مائٹرو کانڈیال ممبرین کو کراس نہیں کہا سکتا یہ ای ای میلیٹ میں کنورٹ ہوتا میلیٹ بار آتا مائلیٹ دوبارہ اگزالو ای چینج ہوتا ہے پھر اگزالو ای چینج ہوتا ہے بہر آل اس کو میں آپ کو وائیڈ بورڈ میں اچھا کر ہوں گا لیکن یہ کیا ہے اگزالو ای سیٹوکلازم کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے یہ پائیرویٹ اگزالو ای چینج ہوتا ہے مائلیٹ بار مائلیٹ کاربوکسی کائنیز یہ کیا کرے گا ایک کاربوکسی گروپ کو ریموو کرے گا جو کہ ایدر ایڈ ہوا ہوا فائیرویٹ کے اندر تو وہ کاربوکسی گروپ ریموو ہوگا پلاس جی ٹی پی سے ایک فاسویٹ گروپ پا کے اس کے اوپر لگے گا اور وہ پرڈیوس کرے گا ایک پرڈکٹ اس کو ہم کہتے ہیں فاسوینول پایرویٹ اس طرح یہ آخری رییکشن ریورس ہو جاتا ہے جو کہ پہلے ایریورس بل ہے تو سب سے مشکل ہے کہ ٹی ایک کو ریورس کر یعنی کہ پایرویٹ سے دوبارہ فاسوینول پایرویٹ گلائی گولس میں کیا ہوتا ہے آخری ریکشن فاسوینول پایرویٹ پایرویٹ میں چینج ہوتا ہے پایرویٹ کینیز کی مجھوکی میں ایٹی پی سنسیس لیکن یہ پایرویٹ ہے اس ریکشن کے دوران واپس نہیں جا سکتا اس کو ان ریکشن کو فالو کرنا پڑتا ہے پھر یہ واپس فاسوینول پایرویٹ میں کنورٹ ہوتا پھر جو بکایہ چھے سے ساتھ ریکشن ہے وہ ریویٹ یہ ریکشن ہے ریویٹ فرکٹوز 16 بس فاسویٹ کا فرکٹوز 6 فاسویٹ میں کنورٹ ہونا تو پھر یہ اینڈو پلازم ریٹی گولم کے اندر ایک اور ان جائم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرکٹوز 16 بس فاسفا ٹیز فرکٹوز 16 فاسفا ٹیز کیا کرے گا یہ جو فرسٹ کاربن کے اوپر فاسفا گروپ لگا ہو اس کو ریموو کر دے گا اور فرکٹوز 6 فاسفیڈ بنائے گا ایچلی ہوتا یہ ایسے نہیں ہے فرکٹوز 16 بس فاسفویڈ کے اوپر ٹرانسلوک ایز انزیم ایٹ کرتا ہے یہ اس اس کو ٹرانسلوکیڈ کر دیتا ہے انڈو پلاسما کی ریٹی کولم کے اندر اس کے اوپر فاسفا ٹیز انزیم ایٹ کرتا ہے اور فرسٹ کاربن کے اوپر جو فاسفویڈ گروپ لگا ہو جاتا ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے فرکٹوز 6 فاسفویڈ پھر گلوکوز 6 فاسفویڈ جو 50ے جو لگا گلوکو جی جانب کیا گلوکوز نیوڈجنس erstmal ڈیوڈگلوکوز اس لحظیم سمیاز ریئیسriendsاب کے بھی بھی پی PAC جانب کیا گلوکوز سمیازی یہ بھی کار چکے ہیں یہ بھی کار چکے ہیں اب ہے گلوکو نیو جینسل پرام پروپناوک ایسڈ جتنے بھی آرچین فیٹی ایسڈ ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی آرچین فیٹی ایسڈ ہیں یا یہ تین مائنو ایسڈ ہیں میٹھونین ایسولیو سین ایڈلیو سین این سے پروپنایل کوئے بنتا ہے پروپنایل کوئے جو ہے وہ سکسین آئل کوئے میں ہم پڑھیں گے سیکونس آف ریکشن جہاں پڑھیں گے پیٹی ایسیڈ میڈابلیزم پڑھیں گے تو یہ جو پروپو نائل کوئی ہے یہ سکسی نائل کوئی میں کنورٹ ہوتا ہے اور سکسی نائل کوئی اگزالو ایسی ٹیڈ میں چینج ہوتا ہے سگرپ سیکل کے اندر اور وہ پھر فاسوینول پائر ویڈ میں کنورٹ ہوتا ہے فاسوینول پائر ویڈ پھر فرکٹوز وان سکس بس فاسو ویڈ میں ریورسی بر ریکشن کے طریقے ہو جاتا ہے پھر وہی ریکشن جو میں نے آپ کو کیا ہے وہ وہی ہوتے ہیں گلکو نیو جنسز پرام گلیس رول یہ بھی بالکل سیمپل ہے گلیس رول سے کس طرح گلکوز بنتا ہے تو آپ کو پتا ہے جا فیٹ ملکل کی ڈائجیشن ہوتی ہے تو تین فیٹی ایسیڈ بنتے ہیں اور ایک گلیس رول بنتا ہے اس کی یہ فیٹ کو ہم ٹرائی سیل گلیس رول کہتے ہیں یہ نیکسٹ کل سے ہم لپڑ کا چیپٹر پڑیں گے تو جو زولوجی والے ہیں ان کو میں فرائیڈے کو گلائی کولسز اور پڑھاؤں گا گلائی کولسز اور پائر ویڈ سے ایسی ٹائل کو یہ کیسے بنتا ہے وہ ان کو میں فرائیڈے کو کراؤں گا اگر ایمفل والے جن کا یہ ٹاپک رہ گیا وہ بھی اس کلاس کو جائن کر سکتے ہیں دا سے بارہ کے بیٹ میں اچھا گلکون جیو جینسز فرام گلیس رول گلیس رول بنتا ہے لائپیز کے ایکشن سے تو گلیس رول جو ہے وہ گلیس رول فاسفیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے گلیس رول 3 فاسفیٹ کے اندر گلیس رول کائنیز کے اندر اچھا یہ گلیس رول کائنیز جو ہے یہ یہ گلیس رول کائنیز ہے یہ گلیس رول کائنیز یہ ہوتا ہے لیور کے اندر اور کرنی کے اندر لیکن یہ اپسینٹ ہوتا ہے کہاں پہ ایڈیپوز ٹیشو کے اندر اس لیے ایڈیپوز ٹیشو کے اندر گلیس رول کائنیز نہیں ہوتی یہ صرف ہوتی ہے کہاں پہ گلیس رول 3 فاسفیٹ جو بنتا ہے اس کے اوپر گلیس رول 3 فاسفیٹ یہ ہیڈوجینیز انزیم ایک کرتا ہے تو یہ ڈائی ہیڈوکسی ایسیٹون فاسفیٹ میں چینج ہو جاتا ہے تو ڈائی ہیڈوکسی ایسیٹون فاسفیٹ پھر گلیس رول یہ 3 فاسفیٹ سے ملتا ہے اور پرپٹوز وان سکس بس فاسفیٹ بنتا ہے یعنی کہ سب سے سیمپل وی ہے گلیس رول کا بننا فرام گلیس رول کیونکہ اس میں تین ریکشن ہوتے ہیں ایک گلیس رول 3 فاسفیٹ کے اوپر گلیس رول 3 فاسفیٹ دی ایڈوجینیز انزیم ایک کرتا ہے تو ڈائی ہیڈوکسی ایسیٹون فاسفیٹ بنتا ہے ٹھیک ہے ڈائی ہیڈوکسی ایسیٹون فاسفیٹ گلیس رول دی آل سے ملتا ہے فرکٹوز وان سکس بس فاسفیٹ بنتا ہے فرکٹوز وان سکس بس فاسفیٹ کے اوپر فرکٹوز وان سکس بس فاسفا تزمیم شیفارات لچس بہتحانا ساہر منوی سیڈ گلوکو نیو جنسل ہے ایکسیپٹ لیو سین اینڈ لائسین یعنی کہ سارے مائنو ایسٹ سے گلوکوز بن سکتا ہے بیس کے بیس مائنو ایسٹ سے گلوکوز بن سکتا ہے لیکن یہ لیو سین اور لائسین سے جو ہے گلوکوز نہیں بن سکتا کیونکہ یہ صرف ایسی تیل کوئی بناتے ہیں جو ایسی تیل کوئی ہے وہ گلوکوز کے اندر چینج نہیں ہو سکتا اس نے کنزیوم ہونا ہوتا ہے کریب سیکل کے اندر تو گر ایسی تیل کوئی بان گیا ہے تو وہ صرف اور صرف کنزیوم ہوگا یا تو فیٹی ایسٹ سنسل کے اندر یا کیتون بانڈی کی سنسل کے اندر یا وہ کریب سیکل میں کمپلیٹلی کنزیوم ہوگا ہارمون اور ایکولیشن آف گلوکو نیو جنسل بیلکو سیمپل ہے گلائی کولسل ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے انسولین اور گلوکو نیو جنسل کے کو ایکٹیویٹ کرتی ہے گلوکا گانا اور گلوکو کارٹیکائٹس یہ لو نرجی سٹیٹ کو شو کرتے ہیں گلوکا گانا اور گلوکو کارٹیکائٹس یعنی کہ لو گلوکوز لیول کو شو کرتے ہیں انسولین اگر کم ہے تو گلوکو نیو جنسل زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو انسولین اس کو انیکٹیو کر دیتی ہے گلوکو نیو جنسل اور انسولین کیا کرتی ہے گلائی کولسل کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہے یہ ریکشن ہو رہتے ہیں یہ اس طرف آپ کے پاس گلائٹ اولسز ہے اس طرف آپ کے پاس گلوکونیو جنسز ہے یہ زالو جی والے تو فرائیڈے کو کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہاں جی سر یہ جو آپ نے گلائسٹرل سے کروایا آپ کا ریاکشن نہیں ہے ریاکشن کی فارم میں یہ ادھر دیکھیں یہ ادھر ہی آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس دائی ہیڈ اکسی ایسیٹون ہے اور دوسرا ہے آپ کے پاس گلیس ریال ڈی ایر 3 فارسفیڈ ٹھیک ہے دائی ہیڈ اکسی ایسیٹون فارسفیڈ گلیس ریال ڈی ایر 3 فارسفیڈ اب یہاں پہ گلیس رول ہے یہاں پہ کیا ہے گلیس رول ہے گلیس رول کی ہوتی ہے فارسفرائلیشن گلیس رول کائنیز کی مجھوڑگی میں تو گلیس رول 3 فارسفیڈ بنتا ہے گلیس رول 3-phosphate کے اوپر گلیس رول 3-phosphate یہ آروژینیز انجام لگتا ہے تو یہ بنتا ہے ڈائی ہیڈ اوکسی اسی کون فاسفیٹ یہ کنڈینس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ گلیس ریال یہ ہے 3-phosphate کے ساتھ ایلڈولیز انجام کی مجھوڑی میں تو فرکٹور 1-6-bis-phosphate بنتا ہے اس کے اوپر فاسفاٹیز انجام ایک کرے گا تو فرکٹور 6-phosphate بنے گا پھر اس کے اوپر اس امرعز انضیم ایجنز انضیم ایکڈ کرے گا گلوکوز 6 فافریٹ بنے گا پھر اس کے اوپر گلوکوز 6 فافریٹ انضیم ایکڈ کرے گا تو گلوکوز بنے گا یہاں پہ گلسرول کینیز کے اوپر گلیسرول 3 فافریٹی آر alluded انضیم ایکڈ کرے گا تو یہ بن جائے گا یہ اس کے ساتھ الڈولیز انضیم کی جیوزگی میں کندینس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک ڈائیڈ اکسی ایسی ٹون فاسفیٹ ہے اور گلیس ریالی ایسی فاسفیٹ ہے یہ آپ پر میں کنڈینس ہوتی ہیں فرکٹوز بان سکس بس فاسفیٹ بنتا ہے اس کے اوپر فاسفوٹ ایز انزام ایک کرتا ہے تو فرکٹوز سکس فاسفیٹ بنتا ہے پھر ایس امرائزیشن ہوتی ہے گلوکوز سکس فاسفیٹ اور پھر اس کے اوپر سے فاسفیٹ گروپ کو اکر جاتا ہے تو یہ گلوکوز بان جاتا ہے کلیئر ہو گیا گلیس رول سے کس طرح گلوکوز بنتا ہے کلیئر ہو گیا گلیس رول ہاں جی گلیس رول کی فاسف یہ مطلب کی زیادہ چسے بجی آرہی یہ والے جو بدے ہوئے ہیں گراف پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے یہ آپ جب گلائکولز پڑھیں گے فرائیڈے کو تو یہ گلائکولز کے پراسس ہیں گلوکوز سے گلوکوز 6 فاسفیٹ کا بنانا پھر فرکٹوز 6 فاسفیٹ کا بنانا پھر فاسف و گلائکویاکہ بنانا پھر فاسف و اینول پائرویٹ کا بنانا پھر پائرویٹ کا بنانا یعنی کہ گلکوز سے پائرویٹ کا بننا یہ اس سیڈ پہ ہے گلائکوزز یہ آپ فرائیڈے کو کریں گے یہ اس کے اپوزیٹ ریاکشن یہ جو اپوزیٹ ریاکشن ہو رہے ہیں یہ گلو کلر میں یہ گلکو نیو جینسل کو شوکا رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو گلکو نیو جینسل کی اچھی سمجھائے گی فرائیڈے کو جب ہم گلائکوزز پڑھیں گے ٹھیک ہے اگر گلائکوزز کو آپ ریورس کر دیں اگر آپ گلائکوزز کو ریورس کر دیں تو کیا بان جاتا ہے گلکوز اگر آپ گلائکوزز کی ریورس کر دیں تو وہ کیا بان جاتا ہے گلکوز ایک سیڈ پہ گلائکوزز ہے دوسری سیڈ پہ گلکو نیو جینسل یہ سیدھے نیچے کی طرف آ رہے ہیں گلائکوزز کے ریاکشن جیس میں تو پائرویٹ بن رہے ہیں پھر پائرویٹ جو ہے وہ دوبارہ سے گلکوز بن سکتا ہے گلکو نیو جینسل کے دوران ٹھیک ہے کلیر ہو گیا گلکو سے گلکو 6 فارسفرین بنتا ہے یہ 10 ریاکشن ہے گلائکول سے 10 ہی ریاکشن ہے پائیڈویٹ سے 12 ریاکشن ہے گلکو نیوز آنسز ہے پائیڈویٹ اگزالو ایسیٹیٹ میں چینج ہوتا ہے اگزالو ایسیٹیٹ پھر فارسفوینول پائیڈویٹ میں چینج ہوتا ہے پھر ورشیبر ریاکشن ہے یہ 3 ریاکشن امپورٹنٹ ہے پہلا پہلا تیسرا اور دسوان کیونکہ یہ گلکو نیوز آنسز کے اندر یہ آپ کو پہر ورس کرنے پڑتے ہیں اسے ٹلیر کو آل اپ یو اچھا یہ مائنو ایسیڈ ہیں جو سارے گلکو نیوز آنسز آنسز ہیں ایکسیپ دیس کو لائسین آنڈ ٹھیک ہے یہ سارے مائنو ایسیڈ ہیں ان سے ایسیٹیل کوئی بنتا ہے اور اگر ایک دفعہ ایسیٹیل کوئی بن گیا تو یہ پھر واپس گلکوز میں چینج نہیں ہوگا میری یہ میشہ کنزیوم ہونا ہے اس نے سکھے کے سرچہ کرنا اب یہ جو آپ کو کلر دکھائی دے رہا ہے یہ یہاں پہ بھی یوز ہو رہا ہے یہاں پہ بھی یوز ہو رہا ہے اس لیے ان کو حامل گلکو نیو جینک بھی کہتے ہیں اور کٹو جینک بھی کہتے ہیں کیوں کیوں کہ یہ گلکو نیو جینک بھی کار رہے ہیں اور ایسیٹیل کوئی بھی بنا رہے ہیں تو یہ چار ماہینو جینک بھی ہیں اور پانچ پانچ ماہینو جینک ہیں جو گلکو نیو جینک بھی ہیں اور کیٹو جینک بھی ہیں ٹھیک ہے جو گلکو نیو جینک بھی ہیں اور کیٹو جینک بھی ہیں کیونکہ کیٹو ان کا مطلب کیا ہے وان تو تھری پور پائی سیکس سیون یہ صرف یہ ہیں جو اے اسی تیل کوئی بنا رہے ہیں ان میں سے دو ہیں وہ صرف اسی ریکشن میں ہے اسی لیے یہ کیٹو جینک ہے جو ہیں وہ گلکوز کی سنکسل میں بھی یہ دو یہ دو ٹھیک ہے؟ یہ دو یہ گلکو نیو جینکسل کی سنکسل میں بھی یوں سو اس لیے یہ کیٹوز کے ساتھ میں سے پانچ جو ہیں وہ گلکو جینک بھی ہیں اور کیٹو جائنے لیکن یہ کہیں اور نہیں یوز ہو رہے وہ ایسی ٹائل کوئی کی کنورجن میں ہی یوز ہو رہے تو ایسی ٹائل کوئی میشہ ہوتا ہے یہاں تو کیٹو باڈی بناے گا تو اس لیے اس کو کیٹو جائنک مائنلسل بھی کہتے ہیں یا پھر جیسی ٹائل کوئی ہے سکرے کے سکر سائیکل میں یہ کنوریوم ہو جائے گا ٹھیک ہے سواری ہے ٹائروں سے یہ بھی تو پرپل خلر میں ہی ہیں تو پھر ہم ان کو کس کیٹو جائنک بھی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ گلکوز بھی بنا سکتے ہیں پائر ویٹ بن گیا تو یہ گلکوز بھی بنا سکتے ہیں اگر یہ گلائی اس میں سے کوئی بھی پروڈکٹ بنا دیں گے سٹے کے سر سیکل کا تو اس نے انڈ میں کنورٹ ہونا آتا ہے اگزالو ایسی ٹائل میں تو اگزالو ایسی ٹائل جو ہے وہ گلکوز بنا سکتا ہے کیونکہ اگزالو ایسی ٹائل فارسوینول فائر ویٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے فارسوینول فائر ویٹ کاربوکسی کائنیز انزام کی جیوٹی ہیں فارسوینول فائر ویٹ کاربوکسی کائنیز سر کچھ سمجھنی آراز ٹھیک ہے تو یہ جو پانچ مائنو ایسیڈ ہیں ٹرپٹو فان ٹائروسین فینالالانین فیونین ایسولیوسین یہ کیٹو جائنک بھی ہیں اور گلوکو نیو جائنک بھی ہیں آپ نے سمجھنے کی بات یہ ہی ہے کہ یہ دو مائنو ایسیڈ آپ نے یاد رکھنے ہیں لائسین اور لیو سین ٹھیک ہے اس پوری فگر میں آپ کو سمجھنے کی صرف یہ دو مائنو ایسیڈ ہیں ٹھیک ہے لائسین اور لیو سین یہ کیا ہیں کیٹو جائنک اس سے گلوکوز نہیں بان سکتا مکار سب سے گلوکوز بان سکتا ہے ٹھیک ہے جانکہ سارے مائنو ایسیڈ یہاں تو پائیویٹ یہ جو چھے ہیں یہ پائیویٹ بناتے ہیں اور پائیویٹ ہے ڈریکٹ گلوکوز میں چینج ہو سکتا ہے بکایا یہ کنزیوم ہوتے ہیں ٹریک سیکل کے اندر گلوٹامی کے سر سے الفا کیٹو گلوٹریٹ آردینین پرولین ہستارین گلوٹامین یہ گلوٹامیٹ بناتے ہیں اور یہ الفا کیٹو گلوٹریٹ بناتے ہیں اور الفا کیٹو گلوٹریٹ اکزالو ایسی ٹیٹیٹو می خلیی جہاں اور آرے وہ فứ آپ پھر فرز گلوٹی webinars پیٹو گلوٹر پی strengthen اب یہ آپ کو صرف گلوٹریٹ پہ کیٹو گلوٹering وہ اکزالو ایسی ٹیٹیٹو میں چینج ہوتا ہے قائلوے مگزالو ایسی ٹیٹو فالسancyٰ پیرویٹ پیرویٹ پیروین کر بکسی کارنیز کھ PC نے جو پسٹ پیٹویٹ پہلے وہ مائٹو کانڈیا کے اندر جاتا ہے پھر اس کے اوپر فائر ویڈ کاربوکسی لیز ایکٹ کرتا ہے اگزالو ایکسیٹیٹ میں چینج ہوتا ہے پھر اگزالو ایکسیٹیٹ کے اوپر فاسفو اینول پائر ویڈ کاربوکسی کائنیز ایکٹ کرتا ہے پھر بنتا ہے جا کے فاسفو اینول پائر ویڈ پھر فاسفو اینول پائر ویڈ وہی گلائی گولسز کے ریورسی بے ریکشن موسیقی 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 اور یہ کیا ، مجھسر کی حضرت میں ، مجھسر بارپس پری رکھنٹ کرругا گافڈ ، ڈیگ وا میں آپ جرتےود کی اکھنٹ ہے ، لیکن ، ڈیگ لگےعی بالتالی صورت لاقر تو یہ ایری ورسی بر ریکشن ہے اس کو ریورس کاردین گلائی پولسل کے پروسس کے بران تو یہ کیا بان جاتا ہے گلوکوز یہ کیا بان جاتا ہے گلوکوز اب آپ کے میکسیموم قویشنز آنے چاہیے اس کے اندر ہاں جی قویشنز آر انوائٹڈ سر ابھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا ہے تو سر یہ تو وائد بود پر ہی سمجھائیں گے ریاکشنز کا بس ایسی تھوڑے تھوڑے سمجھائیں اچھا جی ایمفل والو آپ کو سمجھا گئی ہے جی سر تھوڑی بہت آگئی اچھا تو اس میں آپ نے تین ریاکشنز ہیں جو گلائی کوکسز کے ان کو ریورس کر دینا ہے تو گلائی کو نیو جنسز ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس میں مشکل تو کوئی بات نہیں ہے چلے میں وائد بود پر بھی آپ کو کرا کے دے گوں گا آپ بتائیں کہ کون سا جو ریاکشن ہے وہ سمجھ نہیں آیا وہ تو مجھے بتائیں وہ میں دوبارہ کرا رہے تھا سر جی اس کی ویڈیو ریکارڈنگ مل جائے گی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں مل جائے گی آپ کو ٹھیک ہے سر تھانکیو ہاں جی کوئیسٹن تو گرین ہے جہاں سے آپ کو سمین ہے ساری لائسین اور لیوسین گلگوز میں کیوں نہیں کنورٹ ہوتے سے یہ اس طرح کوئیسٹن کریں گے تو آپ کے کونس پر کلیر ہوں گے کیونکہ یہ لائسین اور لیوسین صرف ایسی ٹیل کو یہ بناتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسی ٹیل کوئی اگر ایک دفعہ بن گیا تو یہ نیشہ ٹیل کوئی میں کنورٹ ہو گیا کسی اور ایک دفعہ یہ ایسی ٹیل کوئی میں کنورٹ ہو گیا تو پھر یہ پائر ویٹ میں کین جائے نہیں ہو سکتا اس لیے یہ ٹھیک ہے سر ہاں جی ہاں جی کوئی اور کوئیسٹن ہے آپ کا تو بتا سکتے ہیں موک کے ساتھ جی thank you so much ہاں جی کوئیسٹن نہیں کریں گے تو آپ کی پرابلنز دوروں میں کہاں سے سوئی نہیں آیا سرم تو انزائیمز والا چپٹر پڑھے تھی تو یہ گلوکو نیوجینیسیز مطلب الگ سے ٹوپک کے ہے اس کے ساتھ ہی ہاں جی یہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کاربو آئیڈرڈ ڈائزیشن اس کے بعد آپ نے کاربو آئیڈرڈ ڈائزیشن پڑھا ہے اس کے بعد آپ نے گلائکول سے کرنا ہے فرائیڈے کو کل ہم لپڈز کا چپٹر سٹارٹ کریں گے جو کہ بڑا طول سیمپل ہے ہاں جی کوئیسٹن ہے کوئی تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ سر جی لائسین اور لیوسین کے علاوہ جو اوپر والے پانچ سمائنے ویسٹر تھے وہ سر کیٹوجینک ریاکشن کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کون سر ریاکشن کرواتے ہیں سر میں کہہ رہا ہوں کہ جو سات میں سے جو پانچ ہیں وہ گلوکوز بنا سکتے ہیں کیوں کیونکہ وہ کسی نہ کسی اور پرڈکٹ کے اندر چینج ہو رہے ہیں فارک دیمپل ادھر آپ آئیں سلائیڈ نمبر یہ دیکھیں یہ ثیونین اور ٹریپٹو فین یہ تم Patättر اور ثیونین میں ہوں اب ثیونین اور ٹریپٹو فین بنائرہے ہیں اس کا مطلب ہے اگر یہ پائرویڈ بنائرہے ہیں ای設ی ٹیلے کے علاوہ تو یہ گلوکوز میں جانج ہو سکتا ہے لیکن ان سے ایسی ٹیل کوئی بھی بن رہے ہیں تو اس ہی ہے یہ کیٹو جانج ہے اور پائرویڈ بھی بن رہے ہیں تو یہ گلوکوز tota disc تو اتا ٹائم یہ گلکنیجینک بھی ہیں اور کٹوجینک بھی ہیں اگر یہ دیکھیں これなwalk یہ ایسائی Essentially بنا رہے ہیں یہ کٹوجینک ہیں اس کے علاوہ یہ سقسین footprint میں بنا رہے ہیں سقسینexplosion psychopath میں change ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ کیتوجینک بھی ہے اور بلکنیجینک بھی ہے اسی طرح یہ Version اور Phenylalanine je Fumarate میں change ہو رہے ہیں اور Fumarate پھر اقضال tinham میں چینج ہو سکتا ہے تو یہ جو ٹیروسین اور تین آلالین ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں اس کا مطلب ہے یہ کیتو جینک بھی ہیں اور نیو جینک بھی ہیں یعنی کہ گلکوز بھی بنا سکتے ہیں اور کیتون باڈی بھی بنا سکتے ہیں اور جو ریڈ ہیں وہ صرف گلکوز بنا سکتے ہیں کیتو جینک کا مطلب ہے صرف ایسی ٹائل کوئی ٹھیک ہے اور ایسی ٹائل کوئی بھی بنا رہے ہیں اور پائر ویڈ بھی بنا رہے ہیں یعنی کہ یہ کیتو جینک بھی ہیں اور گلکو نیو جینک بھی ہیں یعنی کہ کیتون باڈی بھی بنا رہے ہیں اور گلکوز بھی بنا رہے ہیں تو دونوں کام ہیں اس طرح کوئیسن کریں گے تو آپ کے کنسیپٹ کلیر ہوں گے اگر آپ کوئیسننگ نہیں کریں گے تو کنسیپٹ کلیر نہیں ہاں تو یہ جو ریڈ کلر ہیں یہ ایسی ٹائل کوئی نہیں بنا رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف گلکو نیو جینک ہے یہ کیتو جینک نہیں ہے یہ ریڈ کلر ہے ہاں جی اور کریں کوئیسن اس طرح کوئیسننگ کریں گے تو اور زیادہ کنسیپٹ کلیر ہوں گے ہاں جی تو آپ سے میں پوچھتا ہوں what are non-carbohydrate sources کون سے non-carbohydrate sources ہیں ماری گلائکو redeem گلائکو گلائکو اسی وقت مجھے پھران یاد ہو جائے تھا وہ آپ کیا کریں دسٹینسنگ لرننگ ایسی ہوتی ہے دسٹینسنگ لرننگ ایسی ہوتی ہے سر فرائیڈے کو تائمین کیا ہے میری کلاس کی داس سے بارہ بجے آدھا گھنٹا ہم پریکٹیکل کریں گے اور دید گھنٹا ہم یہ جو دول اچھے رہ گئے ہیں ہمارا پائیڈ ویٹ سے ایسی تیل کوئی کی کنورجن اور پھر گلوکوز کی پائیڈ ویٹ کی پر اندر کریں یہ دو لیکچے رہتے ہیں ان کو کر کے ہم آپ کا لپڈس کل کر سٹارٹ کریں گے وہ بلکل سمپل ہے وہ آپ کو سہرہ انجاز سر ہماری سارا دن سارا آفتہ کلاس ہوگی کیا آپ کی کلاس ایک ہوگی آج ایک کل اور ایک جمعے رات کو منڈے کو نہیں ہوگی سوچا ہے ہاں جی اور کس کا کوئیسن ہے تو بہت کریں یہ میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ بھی کروا کے بیج دوں گا لیکچر نیکس ٹویک لیکن میں اس ویک سا رہوں نیکس ٹویک آپ کو وائٹ بورڈ پہ بھی سمجھا کے بیج دوں گا چلیں جی آج کے لیے اتنی ہو کہ اللہ حافظ کی مانگی سا جی سلائیڈ سیند کر دیں میں ابھی اپلوڈ کر رہا ہوں یہ گوٹس کے اوپر سیدھی ہے موسیقی موسیقی